اسلام علیکم ہم بنانے جا رہے ہیں ایت اسپیشل ایش شیر ہورما اس کے لئے میں نے پانچ کلو دودھیں دودھو کلو کی ایک تھیلی اور ایک کلو کی ایک تھیلی سب سے پہلے ہم دودھ کو وائل کرنے رکھیں گے یہ میں نے ایک پاول میں بڑے سے پتیلے میں ہم نے دودھ کو نکال دیا ہے اور ہم اس کو اب رکھ دیں گے گرم کرنے کے لئے یہ دیکھیں اور یہ ہے ثابت دانا جس کو ہم نے واش کر لیے ایک پتیلی میں نکال دیا ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے پہلے دیکھ لیں گے کچھ کچھ رہ وغیرہ تو نہیں ہے اس کے اندر ساف کر لیں گے پھر ہم اس کو واش کر لیں گے دیکھ لیں بلکل ساف ہے کوئی کچھ رہ وغیرہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اب ہم اس کو جا کر اچھی طریقے سے بیسن میں واش کر لیں گے پانچ پانی سے ہم اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیں گے واش کرنے کے لئے ہم اس کو تھوڑے دیر پانی میں ہی رہنے دیں گے تاکہ یہ پھول جائے سابت دنب اور یہ دیکھیں ہمارا دودھ ہم نے رکھ دے تب بوائل کرنے یہ اچھی طریقے سے بوائل ہو رہا ہے ہم اس کو ہلا رہے ہیں تاکہ یہ نیچے سے لگنا جائے دودھ اگر لگ جائے گا تو پھر اس میں سمیرانا شروع ہو جائے گی اس کو ہم اچھی طریقے سے بوائل کریں گے دودھ کو بلکل اچھی طریقے سے سلو سلو فلیم پہ ہم اس کو گرم کرنے رکھ دیں گے جب تک اس میں ایک جوش نہ آجائے ایک بوائل لینے کے ناج ہے ہم اس کو ہلاتے رہیں گے اور بلکل سلو فلیم پہ اس کو گرم کرنے رکھیں گے ہم دودھ اچھی طریقے سے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے اندر آدھا کٹورا ڈالی تھی کیونکہ ہمارے گرمٹ تو میچھا پسند نہیں ہے اگر آپ لوگ جیسا کھاتے ہیں آپ بیسا بنا سکتے ہیں ہم نے اس کو چینی ڈال دی اس کے اندر اور اب میں اس کو ملاؤں گے اچھی طریقے سے اور یہ دیکھیں میں نے بادام پستے پہلے سے ہی کٹ کے رکھ دیئے تھے یہ دیکھیں بادام پستے میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر دودھ کے اندر سارے تھوڑے تھوڑے کر کے سارے ڈال دیئے میں نے اس کے اندر اور اب مزید میں اس کو مکس کروں گی بادام پستوں کو دودھ کے اندر اور میں نے اس کے اندر بادام پستے ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے پانچ سے دس منٹ تک اچھی طریقے سے اس کو پکانا ہے جب تک یہ اس کے اندر ایک اور بوائل نہ آ جائے دودھ کے اندر اس طرح ہمیں پکاتے رہنا ہے اس کو اب یہ دیکھیں اس کو دودھ تھوڑا تھا اس کی کنسسٹنسی گاڑی ہو جائے گی اور میں نے اس میں سوائیاں بھی ڈال دی تھی جو کلپ میں نے اس میں مجھ سے تھوڑی سے مس ہو گئی ہے کلپ یہ دیکھیں آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر لیجے آپ کتنی آپ کو رکھنی ہے ہمارا شیر خورمہ ریڈی ہے اب ہم جا رہے ہیں پوریاں بنانے کے لیے اس کا آٹا میں نے پہلے سے ہی گون کے رکھ دیا تھا اور یہ بیل رہے ہیں ہم پوریاں اگر آپ آٹے کا کہیں گے تو میں آپ کو اس کی ویڈیو بتا دوں گی کلپ پوری میں نے یہ ویڈیو شوٹ نہیں کی آٹے کی ٹھیک ہے اس کے اندر فوک مار رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نرم پوری نہیں بنانے کڑک سی بنانی ہے ہمیں کیونکہ ہم شیر خورمے کے ساتھ یہ پوریاں ضرور بناتے ہیں ہمارا یہ کومنیشن ہے شیر خورمے کے ساتھ پوریاں بنتی ہی بنتی ہیں یہ ہم نے پہلے سے لوہیاں بنا کے رکھ دیئے چھوٹی چھوٹی سی آپ کو میں ایک بار اور دکھا دیتی ہوں چھوٹی چھوٹی سی پوریاں بنانی ہے اور اس کے اندر ہم فوک سے سراغ کر دیں گے تاکہ یہ پھولے نہ ٹھیک ہے اگر پھول جائیں گے تو وہ سوفٹ والی پوریاں بن جائے گی جو ہمیں اس کڑک کھانی ہے دودھ پاک کے ساتھ یعنی کہ شیر خورمہ کے ساتھ یہ دیکھیں فوک کے ساتھ ہمیں اس کو سوفٹ سراغ کر کے تاکہ کڑک رہے یہ پوریاں اس طرح سے ہم ساروں میں ہول کر دیں گے اگر آپ کو اس طرح کی پسند ہے تو آپ اسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو سوفٹ پسند تو آپ سوفٹ بنا سکتے ہیں اور یہ دکھا دیتی ہوں میں آٹے کا کتنا کتنا آٹا لینا ہے اور یہ بچے بیچ میں ہاتھ دال رہے ہیں ہر گھر کا یہی مسئلہ کتنا بھی بچا لیں بچے نہیں چھوڑتے بلکل بھی چھوڑی چھوڑی سی ہم اس کی لویاں بنا رہے ہیں بلکل چھوڑی سائز کی بنانی ہے جتنی آپ لوگ کو پوری پسند ہو آپ ویسی بنا سکتے ہیں اور ویسے ہی میں نے دو سے تین بنائی تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں اب ہمارا آئل اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے پہلے سے آئل رکھتے تھا کڑائی کے اندر تاکہ جب تک ہم پوریاں بیلیں گے ہمارا تیل بلکل گرم ہو چکا ہے اتنا گرم ہونا چاہیے کہ جان لے سانے کے جل جائے بس ہمیں نورمل ترکھنا ہے دیکھیں اب میں نے یہ پہلی پوری ڈالی آپ دیکھ سکتے ہوں آئل اس طرح سے ہم مزید ڈالتے رہیں گے دو سے تین زیادہ نہیں ڈالنی بلکل کنجسٹرٹ نہیں کرنا کہ وہ ہم گھما بھی نہ سکیں پوریوں کو دیکھیں ہم اس طرح سے دبائیں گے اگر دبائیں گے نہیں تو یہ پھول جائے گے ہمیں پھولانی نہیں ہے ہمیں پھولیوں کو کڑک کرنی اس لئے ہم اس کو چمچ سے دبا دبا کے پکائیں گے اس کو ہم فرائے کریں گے اچھی طریقے سے دیکھ لیں اچھی طریقے سے فرائے ہو گئی ہے ہماری پھولیاں براؤن کرنی ہے ہمیں پھولیوں کو اس کا کمبینیشن بہت اچھا ہے شیر خورمہ کے طرح پھولیاں آپ پھولیاں ضرور کیجئے گا اور مجھے بتایا کیسی لگی یہ میری ریسپی اید سپیشل ہے ہمارے گھر میں یہ اید پہ ضرور بنتی ہے اور ضرور کھاتے ہیں دیکھیں فائنل لک یہ پوری ہوگا ہے ضرور کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا تھنکس فر وچین